بہت بڑے طبلہ وعدہ ہوئے استاد زاکر حسین صاحب تو مجھے کسی نے سٹوری سنائی چار دن پہلے کہ زاکر حسین صاحب کے پاس ایک آدمی طبلہ سکھنے گیا نارمالی زاکر حسین طبلہ سکھاتے نہیں تھے تو اس نے بولا حضور چیلا بنا لو تو اس نے بولا چیلا تو بناتا نہیں ہوں بولا جی آپ ہی سے سکھنا ہے کوئی کچھ بھی کرو کچھ بھی قیمت لے لو لیکن آپ مجھ کو سکھا دو تو زاکر حسین نے بولا کبھی طبلہ آج سے پہلے تو نے کبھی طبلہ بجایا اس نے بولا ہاں سر کبھی کبھی چھیں آٹھ مہینے سکھا ہوں کہیں پر اب وہاں سے چھوڑ دیا ہے اب آپ سے سکھنا چاہتا ہوں وہ کچھ بڑیاں نہیں سکھا رہا تھا اب آپ سے سکھنا چاہتا ہوں آپ بتاؤ کیا کرنا ہے جو پیسہ بولیں گے دیں گے جو ٹائم بولیں گے دیں گے اب زاکر حسین صاحب کو مسکری سوچی اس نے کہا پانچ سال لگیں گے اور پانچ لاکھ روپے لگیں گے تیر کو طبلہ سکھا دیں گے تو اس نے بولا دن سر پانچ لاکھ بھی دیئے اور پانچ سال بھی دیئے دن سکھاؤ سر اس نے بولا کل سے تیری کلاس چال ہوگی اس نے بولا ٹھیک ہے ابھی وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک اور لڑکا آیا اس نے بولا حسین صاحب مجھ کو بھی طبلہ سیکھنے ہیں وہ چھوٹا سا لڑکا بارہ تینا سال کا زاکر اس نے بولا سکھا دیں گے اس نے بولا فیس کتنی لگے گی بولا ایک سال اور ایک لاکھ روپے تو آدمی نے بولا انیاء ہے ابھی دو منٹ پہلے پانچ لاکھ روپے ہم کو بولا اور پانچ سال بولا اس کو ایک لاکھ اور ایک سال کیوں بولا بولا تُو چھے مہینے سیکھ چکا ہے چار لاکھ اور چار سال تیرے مٹانے میں لگیں گے جو تُو نے سیکھا ہے جو چار لاکھ اور چار سال تیرے سے پھالتو مانگے ہیں وہ ایریس کرنا پڑے گا جو تُو نے میں ممبئی میں تھا بہت سال پہلے کی اگھٹنا ہے اور میرا ایک دوست ہے جس کا جو بیٹا ہے وہ بہت اچھا ٹینیس کھیلتا تھا اور یہ بلکل سٹیک ادھارانہ ہے آج آپ کو میں دینا چاہتا ہوں اس کا لڑکہ بہت اچھا ٹینیس کھیلا کرتا تھا تو جب میں ممبئی میں اس سے ملنے گیا تو میں نے اس کو بولا اور بھائی تیرا کیا حل چال چل رہا ہے تیرا بیٹا کیسا ہے تو اس نے بولا ٹینیس کھیلتا ہے شاندار فور ہنڈ مارتا ہے بیک ہنڈ مارتا ہے سمیش مارتا ہے اور اس میں بڑی سمبھاونا ہے لیکن ایک دوویدہ میں ہوں تو میں نے پوچھا دوویدہ کیا ہے بولا یہاں کچھ خاص اکیڈمی نہیں ہے ممبئی کے اندر میں چاہتا ہوں بینگلور شفٹ ہو جاؤں تو کیا سلا دیتا ہے مجھ کو تو میں نے بولا اگر تیرے بیٹے میں پوٹینشل لگتی ہے تو آپ کو شفٹ کرنا پڑے گی you have to take risk اس نے بھلا ممبئی سے مجھے سب چھوڑنا پڑے گا نوکری شفٹ کرنے پڑے گی گھر شفٹ کرنا پڑے گا بہت سارا تام جھام کرنا پڑے گا تو میں نے کہا زندگی بنانے کے لیے زندگی دعوی پر لگانے پڑتی ہے نا جب تک راتیں نہ جا گیا نصیب نہیں جاگتا you have to go تو وہ ممبئی سے بینگلور چلا گیا اپنا سب تام جھام اٹھا کے نوکری شفٹ کرنے کے بعد وہ بینگلور چلا گیا اب جب وہ بینگلور چلا گیا تو بہت مہینے چھ مہینے سال ڈیٹھ سال کے بعد میرا بینگلور جانے کا موقع لگا تو وہ مجھ کو ملا تو میں نے اس کو پوچھا اور بھئی تیرے بیٹے کا ٹینس اکیٹیوی میں کیسا پریکٹس چل رہا ہے تو وہ مجھے چھوڑتے ہی آگ بھولا ہو گیا بھولا مروا دیا سالت توں نے برباد کر دیا توں نے میں نے کہا کیا بات ہوگی اس نے بھولا بمبائی بلکل ٹھیک تھا فس گئی یہاں پہ تو بینگلور میں آکے تو میں نے بھولا تکلیف کیا ہوئی بھولا تکلیف یہ ہے کہ وہاں آٹھ نو مہینے دس مہینے کی کوچنگ کے اندر لڑکا بیک اینڈ مار رہا تھا سمیش مار رہا تھا سرویس روک پا رہا تھا میں نے کہا یہاں کیا تکلیف ہے کہہ رہا بارہ مہینے کے آس پاس ہو گیا ہے جو کوچ ہے اس نے ریکٹ تک نہیں پکڑایا لانڈے کو میرے تو کیا کوچنگ ہو رہی ہے تو میں نے کہا کرتا کیا ہے صبح چار بجے بولاتا ہے بولے دس کلومیٹر دوڑواتا ہے اتنی بڑی بڑی سکیئر کیس میں اوپر نیچے اوپر نیچے آدھا گھنٹا کرتا ہے تین گھنٹے میں اس کا تیل نکال دیتے گھر بیج دیتے کہتا ہے کل پھر آئی ہو ریکٹ نہیں پکڑا رہا تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں ممبئی واپس شفٹ ہو جاؤں تو میں نے بولا ایسی گلتی مت کری ہو تیرا لڑکا صحیح ہاتھوں میں ہے کیونکہ ٹینس کھیلنا ایک آرٹ ہے وہ آرٹ کبھی بھی ڈیویلپ ہو سکتا ہے لیکن ٹینس کھیلنے کیلئی جیسا شریر ہونا چاہیے تیرا کوچ تیرے بیٹے کا وہ شریر پہلے بنا رہا ہے ایک بار شریر بن گیا تو ٹینس تو کبھی بھی کھیلا جا سکتا ہے کبھی بھی سکھا جا سکتا ہے